مووی کے سٹارٹ میں ایک کیسل کو دکھایا جاتا ہے اس میں گینگ اور گنگ رہتا ہے گنگ کے پاس ایک لڑکا اور لڑکی آتے ہیں جو گنگ سے کہتے ہیں کہ ہمارے گنگ نے آپ کے لیے ایک گفٹ بیجا ہے یہ دونوں ایک پلیٹ لے کر آئے تھے وہ اس پلیٹ کو گنگ کی طرف پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہ گنگ پر حملہ کرنا چاہتے تھے جیسے ہی وہ پلیٹ کو پھینکتے ہیں اس سے آگ لگ جاتی ہے لیکن کنگ کے لوگ کیسے بھی کر کے کنگ کو بجا لیتے ہیں اور لڑکے کو مار دیتے ہیں لڑکی باگنے لگتی ہے لیکن گینگ کا آدمی اس لڑکی کو پکڑ کر بھی مار دیتا ہے کنگ گینگ کو کہتا ہے اب ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے گینگ کہتا ہے کہ ہمیں مارشل کروانا چاہیے اگر آپ اگری ہیں میں مارشل کرواتا ہوں کنگ گینگ کی بات پر اگری ہو جاتا ہے گینگ اپنے ایگل کے وایا سے ہر سیٹی میں لیٹر بجواتا ہے اس لیٹر میں لکھا تھا ہر سیٹی سے تین وارئر حصہ لے سکتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کچھ لوگ سیٹی میں پانی بڑھ رہے تھے وہیں ایک آدمی آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ پانی بڑھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اب تم کل پانی بڑھنے کے لیے آنا وہیں ڈونگ پانی چھپ کر پی رہا تھا اس کو ایک آدمی دیکھ لیتا ہے وہ اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے لیکن ڈونگ کیسے بھی کر کے یہاں سے بچ کر باگ گیا تھا وہیں ایک لڑکی لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی اس لڑکی کو ہو نام کا آدمی بچا لیتا ہے اتنے میں ایک سپاہی ڈونگ کو پکڑ لیتا ہے اس سیٹی کا جنرل سب کو بتاتا ہے کہ یہاں کمپیٹیشن ہونے والا ہے کون سے تین لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ڈونگ کہتا ہے کہ میں اس کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں وہ اس پاہی اس کو چھوڑ دیتا ہے جنرل بتاتا ہے جو بھی اس گرانٹ فیل کا مارشل بنتا ہے وہاں کا کنگ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے یہ سن کر ہو اور ڈونگ جانے کو کہتا ہے جنرل ڈونگ کو ایک کنگی دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور ساتھ میں اسے ایک ویپن بھی دیتا ہے جو اس کے بھائی کا تھا ہو کو پتا لگتا ہے کہ اس کا بھائی مر گیا ہے ہم یہ دینوں کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک عجیب سی مخلوق دکھائی دیتی ہے وہ مخلوق گینگ پر حملہ کرتی ہے ہو اور ڈونگ اس مخلوق پر حملہ کر کے خود کو کیسے بھی بچا کر یہاں سے نکل جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں ان کو راستے میں اندیرہ ہو جاتا ہے وہ کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں ہو اور ڈونگ کمپیٹیشن جیت کر گینگ سے بتلا لینا چاہتے ہیں ادھر گینگ سے ایک آدمی ملنے آتا ہے یہاں یہ بات پتا چلتی ہے وہ گینگ کا جسوس ہے جو دس سال سے یہاں پر رہ رہا ہے گینگ کا مقصد کن کو مارنا ہے ادھر ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو گوڑے پر بیٹھ کر باغ رہی تھی اس کا نام ریم ہے کچھ آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ بھی کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہتی تھی ریم کے پیچھے جو آدمی لگے ہوئے تھے وہ آندھی میں فس جاتے ہیں جس کی وضع سے ریم بچ جاتی ہے ادھر ڈونگ کو ایک عورت دکھائی جاتی ہے جس نے بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اچانک سے غائب ہو جاتی ہے یہ لوگ اب سٹی پہن جاتے ہیں وہاں ان کو ڈور پر دو انسانوں کی ڈیڈ بوڈی نظر آتی ہے پھر لٹکی ہوئی تھی یہ لوگ جنوبی کوڑیا کے تھے ان کے پاس اوپا ٹیٹو کا نشان بنا ہوا تھا جو ان کے کینگ کی پہچان تھی یہاں پر ریم بھی پہن جاتی ہے جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ ان کو پہچان لیتے ہیں گینگ اپنے پیٹ کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے ریم گینگ کو دے کر چھپ جاتی ہے گینگ کہتا ہے کل سے کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا اب ریم ڈنگ اور ہو کے ساتھ مل جاتی ہے نیکس کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر مختلف سیٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو زنجیر کے ساتھ بان دیا جاتا ہے ان کو اب اس زنجیر کے ساتھ ہی جال کو پار کرنا تھا ان میں سے اگر تین لوگ اس جال کو پار کر لیتے ہیں وہ ہی وارئر ہوں گے کمپیٹیشن شروع ہوتے ہی سب لوگ آپس میں فائٹ کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا پاؤں زنجیر میں پھس جاتا ہے اس ٹیم کا دوسرا میمبر اس کا پاؤں کار دیتا ہے اب ان میں سے تین ٹیم کے لوگ پہن جاتے ہیں وہ لوگ باقی رہ کے تھے ان کے موں پر لوگے کی سلاک سے ٹیٹو بنا دیا جاتے ہیں اب کمپیٹیشن کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے ان میں سے جو لوگ سب سے پہلے سامپ کا انڈا لائے گا وہ ہی وارئر ہوگا یہاں پر لڑکیوں کا ایک گروپ پہن جاتا ہے مگر سامپ ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد دوسرا گروپ انڈا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے گروپ میں ڈونگ ہو اور رم بھی آتے ہیں رم پھول کو پکڑنے لگتی ہے مگر ہو اس کو پیچھے کر دیتا ہے ہو کا ہاتھ پھول کو لگ جاتا ہے اور پھول کا زہر اس کے جسم میں چڑا جاتا ہے اب ڈونگ اور رم اس کے لیے میڈیسن لینے جاتے ہیں وہاں پر ان کو مونسٹر سامپ نظر آتا ہے یہ اس سامپ کا انڈا لے لیتے ہیں مگر سامپ ان پر حملہ ہی کرنے لگتا ہے کہ اس کا سر ایک سرنگ میں پھلچ جاتا ہے وہیں ان کو سامپ کے سر سے میڈیسن مل جاتی ہے یہ میڈیسن لاکر ہو کو دیتے ہیں وہ اس میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ لوگ اب واپس جانے لگتے ہیں مگر ان کو پھر سے وہ نیلے کپڑو والی عورت نظر آتی ہے یہ تینوں سیٹی پہنچ گارٹ کمپیٹیشن جیت جاتے ہیں مگر گینگ ان سے کہتا ہے کہ ہم تینوں میں سے ایک ہی فائنل میں جائے گا وہی گرانڈ فیلڈ مارشل بنے گا مگر ریم اور ڈونگ فائٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سائٹ سے اس کمپیٹیشن کا واریٹ ہو ہوگا یہ واپس جانے لگتے ہیں ان کو وہی لیڈی نظر آتی ہے وہ لیڈی ڈونگ سے کہتی ہے تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہئے مگر ڈونگ انکار کر دیتا ہے پھر یہ لیڈی ڈونگ کو اپنا خون اپنے بازو پر نکالنے کو کہتی ہے کوئی ڈونگ ایسا ہی کرتا ہے جس پر اسے اپنے بازو پر ٹیٹو بنا ہوا نظر آتا ہے یہ ٹیٹو جنوپی کوریا شاہی فیملی سمجھا جاتا ہے کوئی کو اس بات پر غصہ آتا ہے کوئی کو ایک لکٹی ملتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنی دوستوں کو نہیں چھوڑنا چاہئے ہو واپس چلا جاتا ہے یہ جا کر دیکھتا ہے گینگ ریم کو مار رہا ہے گینگ ہو سے کہتا ہے کہ تم آگے مت آنا گینگ ریم کو مار رہا تھا وہیں پر ڈونگ بھی آتا ہے ریم اسے بتاتی ہے کہ گینگ ہو کو لے کر چلا گیا ہے اتنی بات کرتے ہی ریم یہاں پر مر جاتی ہے گینگ ہو پر گرداری کا الزام لگا دیتا ہے اور اس کو مار نہیں والا تھا ڈونگ آ کر کہتا ہے میں اس گردار کو ماروں گا کیونکہ یہ میرے سیٹی کا ہے گینگ اپنے آدمیوں کو فائٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہ لوگ کنگ کو اندر لے جاتے ہیں گینگ کیسل میں آگ لگا دیتا ہے مگر ہو کیسے بھی کر کے گینگ کو بچا لیتا ہے اب وہ لڑکی بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور گینگ کے پارٹنر سے مقابلہ کرتی ہے ڈونگ اور ہو میں بھی فائٹ ہونے لگی تھی ہو گینگ کو مار دیتا ہے گینگ ڈونگ اور ہو سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا چاہیے ہو ریم کا سٹیچو بنانے کے لیے بولتا ہے اور ڈونگ سام کا ایک واپس لینے کو کہتا ہے گینگ ان کی بات مان لیتا ہے اور ہو کو گرینڈ فیل کا مارشل بنا دیتا ہے آخر میں دکھایا جاتا ہے ڈونگ ہو کو کہتا ہے کہ ہم جب بھی ملیں گے ایک دوست کی طرح ملیں گے اب یہ دونوں اپنے ٹکانے کی طرف چلے گئے تھے اور یہاں پر موویکینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹ ہے آپ کی سپورٹ مارے چینل کے لیے بہت اہم ہے تو ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک اور ڈسلائک ضرور کر دیا کریں ایسی ویڈیاں وہ آپ کے پیار میں بنا رہے ہیں